مٹی ایس نیوز نیٹ ورگ میں آپ سبی کا استقبال ہے ٹاکس پوس پولیس نے آصف نگر پولیس کے ساتھ مل کر جالی جوب وزا اور ائر ٹکٹ بنانے اور پرہام کرنے والے ایک مجرم کو گرفتار کیا مجرم کی شناقت سید سرفراس پچیس سال کے طور پر کی گئی جو پرائیوٹ ایمپلوئے تھے اور دلشات نگر کولنی مہدی پٹنم کے ریائشی تھے سرفراس دوہزار اکیس میں جوب کے لیے ابو دبی گئے اور برجیل ہسپیٹل میں بطور سپروائزر کام کرتے تھے اپنی کوئی ذاتی وجوات پر سرفراس چھ مہنے پہلے ہندوستان واپس آ گئے اور اپنی شہانہ روزی روٹی کو پورا کرنے کے لیے یہ کاروبار شروع کیا سرفراس نے برجیل ہسپیٹل میں جوب پر ابو دبی پھیجنے کے لیے لوگوں کو بے خوب بناتے ہوئے جالی جوب وزا لیور کانٹریکس بنائے اور بھاری رقم لیتے گئے سرفراس بیرون ملک ملازمت کے بہانے ہر امیدوار سے پچاس ہزار سے اسی ہزار تک کی رقم لی جب بھی گیراک ان سے سوال کرتے تو وہ ڈیٹ آگے بڑھنے کا بہانہ کرتے جب سارفین کو معلوم ہوا کہ سید سرفراس اودین انہیں بے اکوب بنا رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں تب وہ آصف نگر ملکج گری اور کشائی گڑا پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی ملی اطلاع کی بنیاد پر کمیشنر کی ٹاکس فوز ساؤزون ٹیم نے آصف نگر پولیس کے ساتھ مل کر ملزم سرفراس کو گرفتار کیا اور ان کے خبزے سے تیرہ فیک ویزا تیرہ فیک لیبر کانٹریکس تیرہ فیک ایگریمنٹ ڈاکیمنٹ فیک اے ٹکٹ پندرہ ایک سیل فون کو ضبط کیا گرفتار ملزم اور برامت شدہ مواد مزید تفشیش کے لیے ایسے جو آصف نگر پولیس ٹیشن کے حوالے کر دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس کے مزید تفصیلات ہماری یہ خاص ریپورٹ میں ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل ایم ٹی ایس نیوز نیٹورک کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹیگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں